عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بی فریو فیملی کے سننے والے ہمارے ممبرز ڈسٹریبیٹرز ڈنویسٹر کوئی بھی نام دیا جائے وہ تمام کے تمام ڈسٹریبیٹر کہلاتے ہیں جو اس فیملی کا حصہ تھے چھے لاکھ ہندان تھے ست سے مخاطب ہوں اور آپ سب کی خدمت میں چند نئی گزارشات بھی کروں گا اور جو نئے سسٹم کے حوالے سے ڈسکیشن ہے اس کو بھی تھوڑی سی جو ہمارے اول ممبر ہیں ان کے لیے کیا بینیفٹس رکھے گئے ہیں وہ تمام چیزیں سٹیپ وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کوشش کیجئے گا کہ ذرا ایک دوہ بغور سن لیجئے گا تو آپ کے انشاءاللہ ہر سوال کا جواب ہر ممبر کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ اس میسج میں آپ کو مل جائے گا ٹھوڑی سی تحمل کے ساتھ پورے میسج کو کمپلیٹ سنیں گے تو آپ کو سائی چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو سب سے پہلے تو آپ کو انتظار کے لیے معذرت کے آپ لوگوں نے انتظار کیا میسج فور لیٹ کر رہوں لیکن کچھ چیزیں فائنلائز نہیں تھی جب تک فائنل نہ ہو جائیں تو میری عادت نہیں ہے کہ میں اس سے پہلے اس پر بات کروں سٹارٹ لیتے ہیں جی سب سے پہلے میں صرف رومان نیازی صاحب کا لفظ نہیں ہے وہ الفاظ میرے پاس نہیں جنے لفظوں کے ساتھ میں اس بھائی کا شکریہ ادا کروں کہ جس کے ساتھ جب بھی بیٹھے اور جب بھی بات ہوئی تو اس نے مطلب میں کیوں مطمئن تھا یہ میرے ساتھ میری جو ٹیم پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی لیڈرز تھے ان کو لوگوں نے کیا کیا کہا اس لیے سے بڑاتہ رہو کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے جب صرف رومان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو صرف رومان نیازی صاحب کی ایک ہی بات تھی جو ہمارا اور ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں میں الفن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سٹارڈ یہاں سے ہوتا تھا جتنے بھی لیڈرز تھے اور صرف رومان نیازی صاحب اس بات پر متفق تھے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ صرف اور صرف اس نظریہ کے ساتھ کریں گے کہ ہمارا انڈ یوزر جو ہے جو نقصان میں ہے جو پریشان ہے اس کو کیسے کمبنسیٹ کیا جا سکتا ہے تو جب بات انڈ یوزر کی ہوگی تو سب سے پہلے انڈ یوزر کو ہی کمبنسیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے اپنے بھی پاڈیسپیشن کی اور ہمیشہ انہوں نے حق کی آواز بنے مختلف لوگوں کے بنے میں ان سب کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے جو رول پلے کیا بڑا اچھا تھا میں اس کو پالسیبلی لیتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور ان کا بھی مقصد موقع یہی تھا کہ جو ہمارا انڈ یوزر ہے اس انڈ یوزر کو کیسے بچایا جائے تو اس میں میں شاہ فیصل بھائی ہمارے ساتھ ایک پیج پہ جب ہم لوگ آئے ملے بیٹھے تو ہم لوگ ایک پیج پہ آگے تھے کہ بھائی آپ کا بھی مقصد یہ ہے اور ہمارا بھی مقصد یہ ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا انتظار کریں انشاءاللہ مل کے اس کو پرفارم کریں گے اور یہ کمیٹمنٹ کی تھی ان دوستوں کے ساتھ راجع صاحب نے میرے بھی آپ پہ بھی اور میں نے بھی کہ اگر صاحب رمان نیائی صاحب کسی بھی فیز میں جا کے ہمارے ڈسٹیبیٹر کا ہمارے انڈ یوزر کا خیال نہیں رکھتے یا ہماری کمیٹمنٹ کو اون نہیں کریں گے تو ہم آپ سے دو قدم آگے ان کے اگینسٹ کرے ہوں گے تو اللہ بلا کرے میں اس بندے کی نیچر کا واقف تھا مجھے یقین تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا کہ اس بندے نے ہمیں ایسا موقع نہیں دیا تو اس میں جن لوگوں نے مدد پارزیٹر روٹ لے کیا شاہ فیصل بھائی کا نام میں لینا یہاں پہ چاہوں گا کمرزہدی صاحب ہیں جعبید خان صاحب ہیں خالد فاروق بھائی ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مختلف گروپس کے اندر لوگوں کو ان کے مسائل کو بارہ بیان کرنے کوشی کی اور مقصد یہی تھا کہ اینڈ یوزر کو کیسے کممنٹ سیٹ کرے تو یہ تمام لوگ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کیونکہ جو ہماری لیڈر شیپ ہیں اس کو ہر بندہ برا بلا تو کہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈروں نے قربانی کا ٹائم آیا جو قربانیاں انہوں نے دی وہ کسی سے ڈیکی چھوپی نہیں اور میرے سامنے پاکستان کے نہیں نیٹ ورکنگ کی تاریخ بن چکی ہے کہ جو کہنے جا رہا ہوں جو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے نہ کبھی ایسا دیکھا نہ سنا کبھی ایسے کسی ڈیزاسٹر کے بعد کسی کمپنی نے اس کو ری شدور کیا اور اس طرح سے کہیں پہ مرج کر کے سارا سسٹن کیا ہوں ان سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ سب سے زیادہ جو شکریہ ادا کروں گا اس مشکل کی گھڑی میں جس بندے نے پورے پاکستان میں بیفر یو کے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کوئی اچھا برطاؤ کیا اور ان کا سارا بنا تو وہ one and only میرے اور آپ کے بھائی محترم استاد جناب راجہ ریاض صاحب جن کا میں بے حد مشکور ہوں اور جنہوں نے اس مشکل ٹائم میں ایک بھائی ہونے کا ثبوت دیا اس نے سفرمان نیازی کو بھائی کا ہمیں بھائی کا تو پھر ہمارے ساتھ وہ اسی انداز میں کھڑا بھی ہوا اور اس نے پرفارم بھی کیا اور بلاغر جو آپ لوگوں کے سامنے بات چیت چل رہی تھی کہ وہ الڈی پچھلے دنوں گئے تھے ترکی بھی گئے ہوئے تھے دبائی بھی گئے ہوئے تھے تو جو ان کے معاہدے ہوئے ان پر وہ خود بات کریں گے وہ ایک الڈ ٹاپک ہے اس پر وہ خود بات کریں گے لیکن میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہمارے اولڈ ممبر ہیں ان کو کیسے کممنسیٹ کیا جائے گا تو میں اس پر آتا ہوں جی سب سے پہلے ہمارا ہمارا جو یہاں پر کٹیگری بنائی گئی ہیں کٹیگری ون میں میں فرمولہ آپ کو بناوں گا فرمولہ بنا ہے یہاں پر ایک ایک انڈویجول کے لیے الگ سے کہانی نہیں بن سکتی سٹوری نہیں کریئٹ ہو سکتی تھی کہ ہر انڈویجول کو اس کا الگ ایک کاؤنٹ اور اس کے لیے الگ سے الگ سے سیناریو بنایا جائے کسی کمپنی کے ساتھ کسی ادارے نے ہمیں مرج کیا اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں وہ اس کو ساری چیزوں کو ساری لائیبلٹیز کو اگر آن کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک فرمولے کے تاعتی ساری باتیں ہو سکتی تھی اور اس فرمولے میں کو کسی کو نقصان انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگا تو فرمولہ نمبر ون ہمارا جو بنا وہ یہ بنا کہ جتنے بھی یوزر تھے جنہوں نے ون ایکس اب جب میں ون ایکس کی بات کروں گا تو ون ایکس کے فرمولے کو سمجھیں جنہوں نے ایک لاکھ روپے لگایا سمجھانے کے لیے ایک لاکھ روپے لگایا اور وہ ایک لاکھ روپے میں سے اگر اس بندے نے ایک وٹ را لیا اگر ایک وٹ را لیا تو اس نے سات ہزار پی لیا یا اس نے نونانوے ہزار پی لے لیا یہ کٹیگری ون بنیں گی ون ایکس کے فرمولے کے اندر آئیں گے ایک لاکھ روپے لگایا سپوس شہزاد رات صاحب نے ایک لاکھ روپے لگایا اور شہزاد صاحب نے ایک روپے بھی اس میں سے نہیں لیا یا انہوں نے دوسری طرف شیخ صاحب تھے شیخ صاحب نے نونانوے ہزار پی لے لیا تو یہ دونوں شہزاد صاحب نے ایک لاکھ میں سے ایک روپے بھی نہیں لیا یا ایک ہزار پی لے لیا یا وٹیور کچھ ایک سنگل وڈرہ لے لیا اور دوسری طرف شیخ صاحب نے نائنٹی نائن تھاؤزنڈ لے لیا تو یہ دونوں ون ایکس کے فرمولے کے اندر آئیں گے اور ایسے جتنے بھی ہمارے یوزر ہوں گے جتنے بھی یوزر ہیں وہ سارے کے سارے ایز ایز ان کی ڈپازٹ اماؤنٹ جتنی بھی ایک لاکھ بنتی ہے کہ وہ جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری شیفٹ ہو جائے گی دوسری کمپنی کے اندر جو نیا فرمولہ ہے اور وہاں پہ ان کو کیا ملے گا اس پہ میں بات میں بات کروں گا لیکن یہ سارا کا سارا وہاں پہ شیفٹ ہو جائے گا یہ سٹیپ ون تھا سٹیپ ون میں آپ وہاں پہ چلے جائیں گے اس کو ہم فرمولہ نمبر ون کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ ون ایکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سٹیپ ٹو پہ فرمولہ نمبر ٹو جو لگا جن لوگوں پہ اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ایکس کے فرمولے میں جو آتا ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا سپوز انہوں نے ایک لاکھ رپیہ لگایا تھا انہوں نے ایک لاکھ پورا لے لیا پورا ایک لاکھ رپیہ انہوں نے لے لیا اور ایک لاکھ سے اوپر وہ ایک لاکھ ایک ہزار انہوں نے لیا یا ایک لاکھ نونانوے ہزار لیا یہ فرمولہ نمبر ٹو کے اندر آ جائیں گے یہ وہ کسٹمر ہوں گے مثال کے طور پہ انہوں نے مطلب ایک لاکھ سوپر ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار وٹیور کچھ بھی لیا اور نونانوے ہزار تک یہ سیم کنسیڈر ہوں گے فرمولہ نمبر ٹو کے اندر ایکس ٹو کے اندر اور ان کا کیا ہوگا کہ ان کا ففٹی پرسنٹ دیپازٹ اماؤنٹ شیفٹ ہو جائے گا دوسری کمپنی کے اندر دوسرے سسٹم کے اندر ففٹی پرسنٹ وہاں پہ ان کا جو بھی دیپازٹ ہے لاکھ ہے تو پچاس ہزار اور اگر ایک ملین ہے تو پانچ لاکھ وہاں پہ شیفٹ ہو جائے گا جتنا بھی جتنی بھی ان کے اماؤنٹ ہوگی دیپازٹ اماؤنٹ وہاں پہ موجود ہے وہ ساری کی ساری وہاں پہ شیفٹ ہو جائے گی اور شیفٹ ہونے کے بعد ان کے اوپر جو نیا فرمولا جو نئی کمپنی کا فرمولا لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ ان کو فور ایکس تک کمپنی جو دوسری کمپنی ہے وہ فور ایکس تک پے کرے گی فور ایکس کا مطلب اگر جس میں نے ایک لاکھ اس کا اس نے لگایا ہے تو اس کو چار لاکھ رپے ملے گا اور یہ منتھلی بیس پہ اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا سرٹی سکس منت پہ اور اس کے اوپر اس کو ملتا رہے گا تو میز اگر ایک لاکھ کے ساتھ اگر کلکولیشن کریں گے تو گیانہ ہزار رپے پرمات آپ کو ملے گا تو یہ ہو گیا آپ کا ڈیپازٹ اماؤنٹ وہاں پہ جائے گا اور فور ایکس کے ساتھ آپ کو وہاں پہ ملنا شروع ہو جائے گا اور جو ففٹی پرسنٹ جس کا بچ گیا تو وہ ففٹی پرسنٹ وہاں پہ ڈیپازٹ ہو جائے گا میری جو کلکولیشن میرے سامنے آئی ہے ہمارا ایٹی پرسنٹ سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کسٹمر وہ ہے جو اس کٹیگری میں آتا ہے مینز کے ہماری مجائیٹی جن لوگوں نے جو ان دونوں 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 جگہوں پہ فعال کرتی ہے ہم جب بھی بات کرتے تھے اینڈ یوزر کی بات کرتے تھے اور آپ سے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اینڈ یوزر کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں میں ایسا فرمان نیاج صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں ایک بار پھر کہ انہوں نے اینڈ یوزر کا برپور خیال کیا اور ہمارا اینڈ یوزر ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ کممنسیٹ ہو گیا اب سٹیپ تھری پہ آتی ہیں کہ سٹیپ تھری پہ جو ٹو ایکس سے زیادہ ویڈرہ لے چکے ہیں ٹو ایکس مینز ایک بندے نے ایک لاکھ رپیہ لگایا اور اس نے دو لاکھ لے لیا تو اس کا ڈیپازٹ اماؤنٹ زیرو ہو جائے گا اس کا ڈیپازٹ اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوگی اس کو جو بینیفٹ ملیں گے وہ الگ سے ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں پہلے تو یہ کلیر ہو گیا یہ ہمارا ہنڈ یوزر تھا سیمنٹی ایٹی پرسنٹ جو لوگ تھے یہاں پہ کممنسیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد سٹیپ ٹو پہ جتنے بھی لیڈرز ہیں لیڈرز کے لیے میرے خیال میں جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری ان کے لیے بھی نہیں ہو سکتی انہوں نے اگر قربانیاں کہیں پہ دیئے ہیں تو بینیفٹ بھی یہاں سے وہ لے سکتے ہیں کہ ان کا ہنڈرڈ پرسنٹ نیٹ ورک ایز ایٹیز یہ ٹری جو یہاں پہ تھا دوسرے سسٹم کے اندر ایز ایٹیز ٹری ٹرانسر ہو جائے گا تو ان کو یہ بینیفٹ ہے کہ ان کا یہ ٹری کہیں پہ ڈائیوارٹ نہیں ہوگا بلکہ وہی ایز ایٹیز وہاں پہ کنوارٹ کر دیا جائے گا اور وہ اس ٹری کے ساتھ دوبارہ اگر کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی اچھا اس ساری بات میں ایک چیز ذہن میں رکھی گیا کہ کہیں پہ کوئی شرط لاغو نہیں ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ویڈرہ ملے گا یہ کام کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے یہاں پہ جس کمپنی کا جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی ڈیپازٹ وہاں پہ جائیں گے اور اس ڈیپازٹ کے اگینس وہ کمپنی ان کو پروفٹ دے گی جو کام کرنا چاہیں گے ان کے لئے لگ سے فرمولہ جو کریں نہ کریں وہ ایک لگ تاپے کو اس پہ راجزہ بات کریں گے وہ یہاں پہ ہمارے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ ہمارا دوسرا دو تین کٹگری ہوگی چوتھے کٹگری میں ہمارے وہ یوزر جو کیش باکس کے حوالے سے پرشان دے کہ ہم نے کیش باکس میں ہمارے ڈالر پڑے ہیں اور ہم نے کیش باکس کے ذریعے لوگوں کو وڈ رہ دیا یقیناً یہ آپ کی اماؤنٹ ہے اور آپ کو ملنی چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور آپ کو ملے گی یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ کیش باکس کی اماؤنٹ آپ کی یہ آپ کو ملے گی اس میں لیڈرز کے اوپر پھر بات ہوئی ہے کہ تھوڑی قربانی ان کو دینی پڑی اور انہوں نے فوری طور پر اس کو ایکسپٹ کیا تو وہ قربانی یہ ہے کہ یہاں پہ فرمولا یہ لگے گا کہ مثال کے طور پر آپ کا کیش باکس کے اندر بنتا ہے آپ کا پرافٹ بھی شفٹ ہوتا ہے آپ کا ریفرل بونس بھی شفٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو ریفرل بونس ہوگا وہ خالی شفٹ نہیں ہوا باقی آپ کا پرافٹ بھی شفٹ ہو جائے گا اور آپ نے جتنا بھی وڈرا لوگوں سے لیا کسی بھی مد میں لیا سو ڈالر دو سو ڈالر دو ازار ڈالر جتنا بھی لیا وہ سارا کا سارا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا کنوٹ ہو جائے گا آپ کے کیش باکس کے اندر اور اس کے اوپر وہی بات ہے کہ آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کا فرمولا وہی ٹین پرسنٹ آپ ہر ڈیپازٹ کے ساتھ یوز میں لا سکتے ہیں اور دوسری چیز اس میں یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ آپ کی اماؤنٹ کیش باکس ایک باکس میں ہوگا اس باکس سے اندر آپ کے باس موجود ہوگی اور آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہ کیش باکس کے اوپر تھے اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی کٹیگری میں جو لوگ آتے تھے وہ آتے تھے کار کمیٹی اور ایکٹیویشن فیس والے اب یہاں پہ کار کمیٹی اور ایکٹیویشن فیس والوں کے والے سے کلیر کرتا چلوں ہمیشہ نیائی صاحب نے جب بھی بات کی تو انہوں نے ساری چیزوں کو اون کیا کہیں بھی کسی چیز کو مس نہیں کیا وہ ہمیشہ کہتے تھے آپ کا ڈیپازٹ چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہمارے پاس آئے پھر اس کے علاوہ کیش باکس میں آپ کے ڈالر پڑے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کار کمیٹی کی شکل میں آپ کے پڑے ہیں یا ایکٹیویشن کی شکل میں پڑے ہیں یہ سارا کا سارا کمپنی اون کرے گی اور یہاں پہ دوبارہ کمپنی نے اس کو بھی اون کیا مثال کے طور پر آپ نے کار کمیٹی کے لیے تین آپشن تھی تین کمیٹی آپ نے بک کی تھی ایک تھی آپ کی چار لاکھ پچاس چار لاکھ پچیز ہر کی کمیٹی تھی ایک آپ کی آٹھ لاکھ پچیتر ہزار کی تھی اور ایک ستوان لاکھ پچاس ہزار کی تھی اب اس کٹیگری میں جس نے بھی گاڑی بوک کی وہ اس کا یہی ایماؤنٹ ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ ڈپالٹ کر دی جائے گی اور اس ڈپالٹ کے اوپر اس کو فور ایکس کا فارمولا ایز ایز وہاں پہ ملتا رہے گا اس میں کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوگی آپ کی ایکٹیویشن فیز پلس آپ کا جو اپنا کار کمیٹی کی اماؤنٹ ہے یہ ساری کی ساری آپ کی ایزٹیو آپ کی ڈپالٹ اماؤنٹ میں چلی جائے گی اور آپ وہاں سے اس کو ہنڈر پرسنٹ انجوائی کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اس کے اوپر جو بینیویڈ فور ایس کا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز اور کلیر کرتا چلوں یہ دو کٹیگریز کے لوگ ہیں پلان اے اور پلان بی یہ ساری چوائز ہر کسٹمر کے اپنے ہاتھ میں ہوگی کہیں پہ بھی مطبعہ کہیں پہ یہ کمپلسری لفظ یوز نہیں ہو رہا کہ ہر بندہ کمپلسری اس میں یہاں پہ اس کو چوز کرنے ہی کرنا ہے یہ آپشن آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے آپشن نمبر اور جب بینک اوپن ہوں گے تو ایس بر کومیٹمنٹ نیائی صاحب آپ کو آپ کی پرنسیپل اماؤنٹ دے کے آپ کو فارق کر دیں گے آپ کی جو بھی پرنسیپل اماؤنٹ بنتی ہے جو بھی فرمولہ اس کا ہے اس کی تحت آپ کو دے کے آپ کی ہنڈر پرسنٹ پیمر جو بھی بنتی ہے ڈپازٹ کی شکل میں وہ آپ کو دے کے جو بھی فرمولے کے اندر آتی ہے وہ آپ کو دے کے آپ کو ہنڈر پرسنٹ کلیر کر دیں گے اس کے بعد آپشن نمبر دو میں اگر کوئی جانا چاہے گا تو یہ اس کی اپنی چوائس ہوگی کہ آپشن بی کو چوز کرتا ہے بقاعدہ وہ وہاں پہ کر جائے گا تو اپنا سسٹم کے اندر خود ایکسپٹ کرے گا یہاں پہ کمپنی کی طرف سے نیازی صاحب کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے آپشن بی کو چوز کرنا ہی کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو مارکیٹ کے سروے کے مطابق ساری باتیں کرنی ہے ہمارے پاس جو سروے آتا ہے وہ 80% 90% سروے یہ تھا کہ ہمیں سوچ کیا جائے ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں کئی سے نیازی صاحب پرافٹ دیں ہم نے آپ کے اوپر ٹرس کیا ہے تو ہمارا ٹرس آپ کے اوپر ہی ہے اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہرہ نیازی صاحب کے حوالے سے تو بڑا کلیر ایک میسج سب کو پتا ہے کہ وہ جب ان کا کیس چل رہا ہے تو جب تک یہ ساری چیزیں کلیر نہیں ہوتی ہیں اسی سی پی نے ان کو بیند کیا تو وہ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن لوگوں کا درد تو ہمیشہ سرس کے دل میں رہا ہے اور رہے گا اس کو مدے نظر رکھتے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں سکون کی اب یہ جتنا بھی ایم ایو ہوا ہے اس کے مطالعے کے کمپلیٹ میسج راجی صاحب بھی آپ کو دیں گے اور اس کے اوپر ساری بات وہ کریں گے لیکن یہ جو تھا بیسک چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہہ رہا کہ یہ یہ فرمولہ ہے اور اس فرمولے کے تحت آپ ان ساری چیزوں کو اون کر سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو لے سکتے ہیں لیکن اس میں پھر اگین سے ایک بات بتاتا چلوں اگین آپ دوستوں کو کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص اگر نہیں کرنا چاہے گا تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے یہ آپشن اے میں رہے اور جب بینک اوپن ہوں گے تو اس فرمولے کے تحت اپنی اپنی پرنسپل امون لے سکتا ہے اور اگر آپ وہ آپشن بی میں جائے گا تو یہاں سے وہ بینیفٹ جو اس کو ملنے ہیں وہ سارے کے سارے بینیفٹ اس کو مل جائیں گے اور ان کو وہ ہنڈر پرسنٹ انجوائے کر سکتا ہے تو کوشش کی اس سارے سینیریو کے اندر کیونکہ جب بھی لیڈرز میٹنگ ہوئی اس میں میں پھر اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ صرف لبے لباب ہر میٹنگ کا یہ دا کہ ہمارا جو اینڈ یوزر ہے جس نے پیسے دی اور اس نے نہیں کمایا ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے پہلے فیز میں تو یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں اور ان کو ہنڈر پرسنٹ کمپنسیٹ کر کے کیونکہ میری ویڈر آپ کی جب بھی لیڈرز بات کرتے تھے جب یہ یہ لوگ بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہماری ٹیموں کو پیسے ملنے چاہیے تو یقیناً میں سمت ہوں یہ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اور اس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اللہ کا وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ان لوگوں کو ان بہین بھائیوں کو جنہوں نے مشکل ٹائم میں مشکل گھڑی میں نیائی صاحب کا ساتھ دیا تو آج نیائی صاحب بھی ان کے لیے بہتر ہی کوئی سوچ رہے ہیں اور حیسائی چیزیں ان کے حد میں ہونے جا رہی ہیں اور آخر میں ایک جو سب سے امپورٹن چیز تھی آخر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس سیناریو کے اندر جو لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہے ہمارے بھائی ہماری بہینیں کوئی بھی شخص پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو فوت ہو گئے چاہے وہ کہیں سے بھی تھا کسی بھی شہر سے تھا کسی بھی اس سے تھا وہ ایسی کسی شک کے اندر نہیں آئے گا وہ ہنڈر پرسنٹ مستثنہ ہے اور اس کو کمپنی ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ اس کا جو ڈپازٹ تھا چاہے وہ اس نے ایک لگایا اس نے پانچ لاگ لے لیا لیکن اس کے باوجود کمپنی اس کو ہنڈر پرسنٹ ڈپازٹ اس کا واپس کرے گی یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے ہم اس مشکل کی گڑی میں اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن کمپنی ہنڈ پر نیائی صاحب سے جو ریکویسٹ ہوئی اور اس پر انہوں نے اس کو ہنڈر پرسنٹ ہون کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی کس کس بات پہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں وہ نے کہا یہ سارے لوگ مستثنہ ہیں ان کو ہنڈر پرسنٹ کمپنی پی کرے گی اس میں سے کوئی سنگل پینی بھی ان کی ڈیڈیکشن نہیں ہوگی چاہے وہ جتنے بھی لے چکے ہیں ان کا کسی فرمولے کے اندر وہ نہیں آئیں گے وہ اس سے مستثنہ ہوں گے تو یہ وہ لوگ تھے جو جن کے لیے ان کے لوائیٹین کے لیے تھا اس کی بقاعدہ اسٹیو پر وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ جو بھی ریکوائرمنٹ کمپنی اس کو مانگے گی وہ دینی بڑھے گی اور یقینا وہ ہم لوگ جو بھی متعلقہ لیڈر ہوگا جو بھی ہوں گے وہ اس کو اس کو ہون کریں گے اور اس پر اس کی سپورٹ کریں گے اور وہ سائی چیزیں اسی کر کے دیں گے تو یہ متسر سارا سینیریو تھا جو آپ سب دوستوں کے سامنے رکھا امید کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے لیے اور چھے لاکھ ہندانوں کے لیے کتنا امپورٹن تھا اور آخر میں اس بات کے ساتھ کہ خدا گزار سیفرمان نیازی کو لمبی عمر اور صحت دے اور یہاں پہ یہ چیز کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو معایدہ ہوا ہے اس معایدے کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو رائے سب بنائیں گے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معایدہ اس کو ہنڈر پرسنٹ نیازی صاحب اون کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ معایدہ ہوا ہے ادر بھائی یہ معایدہ نہیں ہو سکتا تو تو میں یہاں پہ آپ سب جتنے بھی ہمارا یوزر ہے چھے لاکھ ہندان ہیں ان سب کی طرف سے نیازی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیازی صاحب کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو لمبی عمر سیف والی زندگی عطا کریں کہ وہ شیطیقے سے اپنے لوگوں کے لیے اپنے اپنے یوزر کے لیے اچھا سوچتے رہے ہیں اور ان کو اینڈ یوزر کو اور جتنے بھی یوزر ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی بقا کے لیے وہ کام کرتے رہیں خوش رہے ہیں بات رہیں میری کوئی بات اگر کسی دوست کو سمجھنا ہی ہو تو اس میں انشاءاللہ کوسٹن کر سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے گا باقی خوش رہیں عباد رہیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ